اسلام علیکم دوستو میں ہوں فاروق بزدار کیا آپ نے کبھی سوچا ویسٹ کو یورپ کو یا دنیا کے مختلف میڈیا کے لوگوں کو ایک لڑکی ایک خاتون کے پردہ کرنے سے کیا مسئلہ ہے آخر ہوتا کیا ہے جب دنیا میں اتنی برائیاں ہیں جب دنیا میں اتنی اچھائیاں ہیں ان کا وہ ذکر نہیں کرتے یا برائیوں سے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی لینہ دینا نہیں ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے دنیا میں کوئی کچھ بولے پھر ایک ہجاب کے اوپر ساری لڑائی کیوں شروع ہو جاتی ہے آخر کیا وجہ ہے دوستو جب ایک خاتون ہجاب لیتی ہے نا تو میلین نہیں بلکہ بلین یو ایس ڈالر کی جو کمپنیاں ہیں ان کا کام خراب ہو جاتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے دنیا میں اس وقت کاسمیٹکس کی جو انڈسٹری ہے وہ 200 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ ہے یعنی دو سے تین ارب خواتین کے بالوں کو سٹیٹر کرنے کی مختلف مشینیں ہیں کلر کرنے کی مختلف مشینیں ہیں اور فیس پہ لگانے کی مختلف مشینیں ہیں تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو بند ہو جاتی ہے جو ہی ایک عورت ہجاب کرتی ہے میں ہرگز اس بات کو آپ یہ مطلب ہیں کہ بھائی میں اسلامی پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں یا میں کوئی اسلامی ایکسپرٹ ہوں ہر کسی کی اپنی مرضی ہے وہ جو اسے پہننا چاہتا ہے چیزیں ویسے پہنے لیکن میں یہ ذاتی طور پر فیل کرتا ہوں میرا پروفیشن ہے مارکٹنگ میں نے بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کیا ہے دنیا کی ملٹی نیشنلز میں کام کیا ہے آج ہی میں اس کام کے اوپر ایک اپنا کام پروجیکٹ مکمل کر کے اٹھا ہوں لیکن میں خود ذاتی طور پر اس چیز کے بہت خلاف ہوں جس طریقے سے خاتون کو استعمال کیا جاتا ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی آپ نے بیچنی آنا اس میں اشتہار میں ایک عورت کو استعمال کیا جاتا ہے آپ مثال لے لیں اگر آپ نے شمپو بیچنا ہے وہاں پہ تو چلو ٹھیک ہے خاتون کی بالوں سے ریلیٹڈ ہے لیکن اگر آپ نے ایک بسکٹ بیچنا ہے بسکٹ وہاں پہ عورت کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یورپ عورت کو ایک اوجیکٹ کے طور پر استعمال کرتی ہے کہیں خواتین کو کریمیں بیچ کے بال سیدھا کر کے بال گھنگرالے کر کے بالوں کے کلر دکھا کر جہاں ڈپریشن بیماریاں پھیلائی جاتی ہیں وہاں آپ کو پتا ہے کہ جو خواتین ان جانے میں اس چیز کا وکیل بنتی ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو پروموٹ کرنا ہے کھلے بالوں کو اور مارڈرنزم کو لبرلزم کو دیکھو جو لبرل ہونا ہوتا ہے نا وہ سوچ میں ہونا ہوتا ہے میرے خیال میں اس دنیا میں سب سے زیادہ کھلے ذہن کے دوسروں کو اکاموڈیٹ کرنے کے ذہن کی جو شخصیت گزرے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے آپ اندازہ لگائیں ایک ایسے دور میں جہاں خواتین کے ساتھ ظلم ہوتا تھا ان کو کم تر سمجھا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آتی ہیں تو میں کھڑا ہو کے ان سے ملتا تو یہ وہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو دیا ٹھیک ہے نا تو آپ سب کو معلوم ہے حضرت خدیجہ کا آپ سب کو معلوم ہے حضرت امید سلمہ رضی اللہ عنہ کا رول کا جو بھی ہم اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں میں اسلامی ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عورت کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ اس کو عزت دینے میں ہوتی ہے اور ہمارے ہاں لاکھوں کروڑوں عربوں لوگ ہیں جو گھروں میں اپنے خواتین کو عزت کا مقام دیتی ہیں آپ میں سے شاید کچھ لوگ پاکستان میں رہے ہیں کچھ پاکستان سے باہر نکلے ہیں آپ تھائی لینڈ کمبوڈیا ملیشیا انڈونیشیا دبائی کبھی جائیے گا یہ میں آپ کو اپنی ذاتی تجربے کا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے خاتون جتنی بھی تیس پیتیس سال کی ہوتی ہیں تو مختلف فیشن مختلف طرح کی ڈریسنگ میں فیشن کر کے نکلتی ہیں لیکن جب وہی خاتون چالیس سال کی ہوتی ہے ان کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی ہوتی ہے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے ان تمام ممالکی خاتون کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں جبکہ ہمارے ہاں ہماری جو ویسٹ کی یعنی ہماری جو سوسائٹی ہے پاکستان کی خاص تو انڈیا میں بھی کسی ہے تک جہاں پہ خواتین کی عزت کی جاتی ہے تو وہاں جو ہی عورت چالیس سال کی ہوتی ہے پہنتیس سال کی ہوتی ہے تو اس کے چہرے پہ روب دب دبا کا ایک طریقے سے ہوتا ہے ہماری ماں ہم چاہے زندگی کی کسی بھی سٹیج کے اوپر ہوں تو تھوڑی سی دبکی دے کر بچے کو چپ کروا سکتی ہیں اور ان کا بہت ریگارڈ ہے بہت احترام ہے تو جہاں ہماری سوسائٹی میں لوگ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی فیملی کو پردے میں رکھیں ان کے اوقار کریں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اگر اپنی فیملی کو ویڈیوز میں نہیں لارا میں اپنی فیملی کو اکسپوز نہیں کر رہا تو ہم ان سے پیار نہیں کرتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں ہم اس کو چھپا کے رکھتے ہیں دنیا کی ہر قیمتی چیز کو محفوظ رکھا جاتا ہے اور اس کی تحفظ بھی اسی چیز میں بھی ہے اور ہم میں سے ہم سب اس چیز میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کا احترام کرتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی بھی دنیا کی قیمتی چیز ہو اس کی جو قیمت ہونا ہے جو خوبصورتی ہے اس کی ویلیو اسی چیز میں ہے کیوں آپ گھروں میں جا کے چیزوں کو دیکھنے جاتے ہیں اور ان کے لئے آپ ہیوی لی پی کرتے ہیں تو وہیں پہ خاتون کا جو نظام ہے جو میرے خیال میں جو بھی ہے یہ انہیں ویلیویبل بناتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میرا کہنا ہے یہ میرا نظریہ ہے میں اس وقت صرف آپ کو کاسمیٹکس انڈسٹری کا بتا رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اگر پردہ معاشرے میں آ جائے تو یہ ان کے فیور میں نہیں ہے میں ہرگز ریلیجیس پوائنٹ آف یو نہیں دے رہا میں صرف اور صرف آپ کو ایک کمرشل اسپیکٹ بتا رہا ہوں جس کو ایک ہر لیبرل انسان ہر سوچ والا انسان اور سپیشلی میری جو بہنیں ہیں وہ اگر کسی لیبرل کے باتوں میں آ کر پھس جاتی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں نقصان صرف آپ کا ہی ہے ٹھیک ہے نا اس میں انڈسٹریز کا نقصان نہیں ہے کمپنیز کا نقصان نہیں ہے آپ کیسٹیڈیز دیکھ لی جائے گا تو آپ کو سب سے زیادہ حیرت یہ ہوگی آج کل لوگوں کے ہارٹ ٹیک ہو رہے ہیں لوگوں کو مسائل ہو رہے ہیں دنیا میں ہر دوسرا انسان فٹنس کا ایکسپرٹ بنا ہوا ہے ان کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی چربی چڑ گئی تو جناب ایک انسان کی ویلیو گھٹ گئی ہے بال تھوڑے سو سفائدہ آ گیا تو انسان کی ویلیو کم ہو گئی ہے باڈی شیمنگ کرتے ہیں کسی کا تھوڑا سا رنگ ساملہ ہے تو اس کو برا دکھا دیا خام خا گورے کو اچھا دکھا دیا تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر انسان کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے دیکھیں ہر خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے تو اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اپنی ویلیو بڑھائیں آپ کی ویلیو آپ کے ہنر میں ہے آپ کی ویلیو آپ کی سکل میں ہے میں ہرگز بھی کاسمیٹکس انڈسٹری کو یا سکن کیر کی انڈسٹری کو یا فٹنس کی انڈسٹری کو نیچرل پروڈٹس ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایڈورٹائزنگ اور مارکٹنگ کے لیے جہاں جہاں خواتین کو ایک ابجکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے معاشرے میں بہت ٹکل ڈان ایمپیکٹ ہوتے ہیں اور وہ ایمپیکٹ یورپ میں اور اس میں مختلف جگوں پر نظر بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہاں کہاں پر جاتی کی کیسز ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو چلو کہ ایسا معاشرہ جہاں پر لوگ چیزیں ریپورٹ نہیں کرتے لیکن وہاں پہ بھی چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں سو میں اس چیز کے سٹرانگلی اگینسٹ ہوں کہ آپ اپنی مارکٹنگ میں اپنی آرڈورٹائزنگ میں خواتین کو استعمال کریں اور جو ہی یہ کلچر جو ٹک ٹاک آ رہا ہے نا اس میں ہم عجیب عجیب سے چیزیں دیکھتے ہیں دیکھو میرا پروفیشن ہے مارکٹنگ کرنا میں ایک تحقیق کرتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے معاشرے میں میں بہت کچھ چیزیں بہت کمگین ہیں جو اندر سے انسان کو کھا جاتی ہیں کہ لوگ جو ہے نا اپنی بیوی اپنی بہنیں استعمال کر کے نا ٹک ٹاک پہ ویوز لینے کے چھکروں میں ہوتے ہیں تو خدا کے لیے یہ چیز مت کریں ہاں آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کو امپاور کریں ان کو ایجوکیشن دیں وہ اگر لیٹس ایک کچن کی کوکنگ کر رہی ہیں کوئی بک ریویوز دے رہی ہیں کوئی گرافک ڈیزائننگ سکھا رہی ہیں سد بسم اللہ ڈیزائن کوئی سکھا رہی ہیں دنیا کے لاکھوں کروڑوں کام ہیں وہ وہ کر رہی ہیں لیکن اب اگر آپ ان کو ایزا انٹرٹینمنٹ پیس دنیا کو دکھاتے ہیں یا خود کی پروموشن کے لیے آپ ان کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں تو میرے لیے یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ یہ ہوگا پھر کاسمیٹکس کی کسی کموارڈٹی کو بیچنے میں وہ لگ جائے گی اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو بس صرف میں نے آپ کو یہ بات کرنا تھا کہ مارکٹنگ کے اس اسپیکٹ کو نہ صرف مسلمان معاشروں میں نہ صرف ہمارے جیسے لوگ ڈسکراج کرتے ہیں بلکہ ہر شعور والا انسان اس چیز کو ڈسکراج کرتا ہے اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ